ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اہم قبروں پر توشہ خانہ ریفرنس نواز کے وارن گرفتاری جاری زرداری کو حاغ دی سے استثناء مل گیا تمام ملزمان کو گیارہ جون کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت پی آئی اے حادثے میں ایک ہی گھر کے پانچ لوگوں کی میتوں میں سے دو کی شناف کے بعد نماز جنازہ ادا حکومت پاکستان کا تیارہ حادثے کی ریپورٹ بائیس جون کو پبلک کرنے کا اعلان عدالت نے کہا حکومت کو پہلے ریپورٹ پبلش کرنے دیں بعد میں نوٹس کریں گے کرونا بے کابو ملک میں ریکوارڈ ستہ آون زندگیاں نکل گیا امواد کی تعداد تیرہ سو سے تجافز کر گئی جبکہ چونسٹھ ہزار اٹھائیس متاثر ہو گئے دنیا بھر میں اقوائے متحدہ کا عالمی دن منایا گیا یو این کے مشن میں دنیا بھر میں ایک ملین سے زیادہ مرد اور خواتین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اسلام آباد کے اعتصاب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر آزم نواز شریف کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے آصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور جبکہ یوسف رضا گلانی کو گرفتار کرنے کی نیب کی صدا مسترد کر دی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اعتصاب عدالت اسلام آباد کے جج ازغر علی نے توشہ خان گاڑیوں کے ریفرنس کی سماعت کی نیب پراسیکیوٹر نے بتایا نواز شریف کے جاتی عمرہ پر سمن کی تکمیل کرائی گئی تاہم وہ پیش نہیں ہوئے نواز شریف آصف زرداری کے وارن گرفتاری جاری جبکہ یوسف رضا گلانی اور ملزم عبدالغنی مجید کو گرفتار کیا جائے مکلہ صفائی نے موقف اپنایا کہ ملزم آصف علی زرداری اور انبر مجید اسپتال میں زیر علاج ہیں سفر نہیں کر سکتے چیرمن نیب نے وارن گرفتاری جاری نہیں کیے تو نیب پراسیکیوٹر کیسے گرفتاری کا کہہ سکتے ہیں عدالتی اس تفسار پر بتایا گیا کہ نواز شریف کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا جبکہ آصف علی زرداری کے وکیل نے حاضر سے استثناء دینے کی درخواست دائر کی عدالت نے سابق صدر کی حاضر سے استثناء کی درخواست منظور کر لی جبکہ تمام ملزمان کو گیارہ جون کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی پی آئی اے حادثے میں جانبہ کونے والے ایک ہی خاندان کے پانچ لوگوں کی میتوں میں سے دو کی شناکھ ہونے کے بعد زین پولانی اور ان کی اہلیہ سارا زین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پی آئی اے حادثے میں ایک ہی گھرانے کے پانچ لوگوں کی میتوں میں سے دو کی شناکھ ہونے کے بعد زین پولانی اور ان کی اہلیہ سارا زین کی نماز جنازہ عالمگیر مجزد بہادرابات میں ادا کر دی گئی جبکہ ان کے تین بچوں کی لاشوں کی شناکھ نہیں ہو سکی نماز جنازہ میں کاروباری شخصیات کے علاوہ موززین شہر کی بڑی تعداد نے اس شرکت کی اس موقع پر مرہوم کے رشتدار محمد آیاز کا کہنا تھا کہ حادثے کی ذمہ دار پی آئی اے انتظام یا ہے تاہم ذمہ داروں کے تائین کے لیے حادثے کی صاف اور شفاف اور غیر جانب دار تحقیقات ہونی چاہیے مرنے والے شہید ہونے والے تو شہید ہو گئے لیکن ان کے پیچھے جو خاندان زندہ ہیں جو ان کو اپنے پیاروں کی لاشے دھونڈنے کے لیے دردر بھٹک نہ پڑا ہے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور پولانی صاحب کے گھرانے کے جو پانچ افراد زندگی کی بازی ہار گئے شہید ہو گئے میں اس پر غم کا اظہار کرتا ہوں مرہوم کے ایک اور رشتدار محمد حسین نے کہا کہ دو لاشے مل گئی ہیں اور تین کی شناکھ نہیں ہوئی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جل زجل تین لاشوں کی بھی شناکھ کر کے ہمارے ہوا لیکھی جائیں دین اے ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں لاشیں ان کے خاندان کو نہیں گئی ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد شہید ہوئے تھے دو کی لاشیں مل گئیں جن کی جنازے آج پڑے گئے وفاقی حکومت کا تیارہ حادثے کی ریپورٹ 22 جون کو پبلک کرنے کا اعلان کر دیا جس پر عدالت نے کہا حادثے پر حتمی ریپورٹ سے پہلے کوئی بات نہیں کر سکتے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سن ہائی کورٹ میں پی آئی اے تیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے ڈیپٹی اٹانی جنرل سے استفسار کیا تیارہ حادثے کی ریپورٹ کب تک آئے گی جس میں بتا گیا کہ وفاقی حکومت کا تیارہ حادثے کی ریپورٹ 22 جون کو پبلک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ڈیپٹی اٹانی جنرل پاکستان نے سن ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ 22 جون تک ریپورٹ آنے کے امکان ہے وزیر آزم کی حداد پر ریپورٹ بھی پبلک کی جائے گی درخواست گزار نے کہا کہ 22 مئی کو جو تیارہ تباہ ہوا وہ ناکارہ تھا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے تو استعداء کی پی آئی اے کے تمام تیارے گراؤن کر دے اور درخواست گزار سے استفسار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے عدالت نے کہا کہ حادثے پر حتمی ریپورٹ سے پہلے کوئی بات نہیں کر سکتے جس کے بعد سن ہائی کورٹ نے درخواست پر مزید سماک 25 جون تک ملتوی کر دی پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملت بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 64 ہزار اٹھائیس تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں 57 افراد جا بہک ہوئے جس کے بعد امواد کی تعداد 1317 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چھ سو چھتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں بائیس ہزار نو سو چونسٹھ سن میں پچیس ہزار تین سو نو خیبر پختون خواہ میں آٹھ ہزار آٹھ سو بیالیس بلوچستان میں تین ہزار نو سو اٹھائیس گلگت بلتستان میں چھ سو اٹھاون اسلام آباد میں دو ہزار سو جبکہ ازاد کشمیر میں دو سو ستائیس کیسز ریپورٹ ہوئے سن میں تین سو چھانوے پنجاب میں چار سو دس خیبر پختون خواہ میں چار سو بتیس گلگت بلتستان میں نو بلوچستان میں تنتالیس اور اسلام آباد میں بائیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار عدیب صفی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں آج اقوام متحدہ کا عالمی دن منایا گیا پچھتر سال قبل آج ہی کے دن اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی مگر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہائندہ نسلو کو جنگوں کی تباکاریوں سے بچانے اور دنیا بھر کے تمام ملکوں کو مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم پر مہیا کرنے کے لیے انیس سو پنتالس میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لائیا گیا جس کا مقصد عالمی قوانین سماجی اور اقتصادی ترقی حقوق انسانی اور دنیا بھر میں امن قائم کرنا ہے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کا پہلا اشلاس لندن میں ہوا انیس سو اٹالیس میں شروع ہونے والے یو این کے مشن میں آج دنیا بھر میں ایک ملین سے زیادہ مرد اور خواتین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کو تشدد اور ظلم سے بچاتے ہیں اس وقت دنیا بھر کے ایک سو بانوے کے قریب آزاد ممالک اور ریاستیں اقوام متحدہ کی رکن ہیں جبکہ اقوام متحدہ میں چھ عالمی زبانوں عربی، انگلیس، چائنیز، فرانسیسی، روسی اور ہسپانوی میں کاروائی ہوتی ہے اقوام متحدہ کے تمام نظام کو اس کی زیلی ایجنسیا جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کانسل اور دیگر ایجنسیا چلاتی ہیں نیو یورک کو متفقہ طور پر ادارے کے ہیڈکوارٹرز کے لیے منتخب کیا گیا اسی لیے ہر سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اشلاس نیو یورک میں ہوتا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے